بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیقی سیدی رسول اللہ وعلیق و صحابقی سیدی حبیب اللہ بلغل اللہ بکمالی ہی کشفت دجام بجمالی ہی حسنت جمعیوں فسالی ہی سب ملکے پڑھو سلو علیہ وآلہی سب پہلے قابل احترام میز بانی زی قدر حجی رب نواز حجی امام بشگٹ اور ملک محمد اشرف اللہ پاک انہ کو عجر عظیمتہ فرماؤے اور جتنے بھی دوست بابتاب انہ خاص دے بیچ بہت سارے نامان دے دوستان دے نا ہی اللہ پاک انہ کو بھی عجر عظیمتہ فرماؤے یہ محفل کائناکات کرنا یعنی رب کی رزاد کی تصدیق ہے کوئی بھی محفل ہو وہ ذکر حسین کے نام سے کرو ذکر ملاد کے نام سے کرو ذکر خدا کے نام سے کرو جو بھی ذکر جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے اس کے نبی کا ذکر ہے اس کی اہلِ بیعت کا ذکر ہے تو یعنی یہ رب کی رزاد کی تصدیق ہے اللہ پاک آپ سب کو عباد و شہد فرماؤے اور مرہومین گٹ برادری و اہلِ علاقہ جتنے بھی تولے اہلِ علاقہ قرب و جوار دے بھی جتنے لوگ فوت تھے یعنی گٹ برادری دے فوت تھے مرہمین اللہ تعالیٰ تمام دی بشش فرماؤں اور جتنا بھی ایسا ایتان ذکر کرو عواز کرو اور قرآن پاک پڑھا بن جائے یا جتنے درود و وظائف پڑھے بن جائے ایسا دعا کرنی اللہ پاک تمام دی روحاں کو خوش کر چھوڑ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَجْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُمِنِنَا رَوْفُرْرَحِمْ اللہ دا قرآن آدھے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشکت میں پڑھنا گراں ہے اور تمہارے نہیت بھلائی کے چہنے والے اور مسلمانوں پر کمال عید کا ترجمہ سنایا ہے جو رب کریم کا فرمانی علی شاہ یعنی معبوب تُوئی ناگواکش ہے کہ میں توالی بھلائی بھستے آیا میں توالی رہنمائی بھستے آیا میں توالی بقا بھستے آیا تو اگر فنان تھیمڑ نہیں بلکہ بقا اچھنے بھستے آیا تو ان کو بتا دو اگر اے امت تم جس دن یہ سمجھ جاؤ گے کہ تمہارا ایک کانٹا چوبنا تمہارے جسم کے اندر تمہارے پاؤں کے اندر جس دن امت تم سمجھ جاؤ گے کہ آقے کریم سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تم سے کتنا بے انتہا محبت کرتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی ادنا سا انسان خاص نہیں بلکہ ادنا سا انسان غریب و غربہ انسان جس کو کانٹا لگے اور وہ سرات مستقیم پر ہو خدا کی قسم اس نور محمد کو تکلیف ہو تو سمجھو تو سمجھو اس چیز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سن البے انتہا محبت کرنے دی اور انہ دی محبت دا تقاضہ کیا ہے انہ دی محبت دا تقاضہ منگدہ کیا ہے کہ نبی کریم سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود وآلہ وسلم پڑھو دین رات صبح شام پانچ وقت درود وآلہ وسلم کی تسبیح پڑھو یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے اظہار محبت کا تقاضہ یہی مانگتا ہے کہ تو نبی کی ذات پر درود وآلہ وسلم حضرات محترم صرف حسن نہیں کیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کولا سامن منگ دے ہیں پھکرے نہیں آپ کو حاضر ناظر مانے دیں اور وہی بات ہے کہ جب تم حاضر مانو تو جو حاضر نہ مانے ٹھیک ہے جو حاضر نہ مانے حاضر و ناظر نہ مانے جو نور و بشر نہ مانے وہ تو چھپ کے کچھ بھی کرتے پڑھیں کیونکہ ان کو پتا ہے وہ دیکھ نہیں رہے تو جب ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نور و بشر بھی ہے اور حاضر و ناظر بھی ہے جب ہم مان کے بھی تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تو پھر یہ کیسا حاضر ناظر ہے کہ جب اللہ بھی دیکھ رہا ہے اس کا نبی بھی دیکھ رہا ہے ہماری زندگی پر کیا اثر کرتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعریضات ہے اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ حاضر و ناظر ہم درود پہنچاتے ہیں بیجتے ہیں پہنچتا ہے جو عشق محبت سے ادا کیا جائے وہ میرے محبوب خود نام لیتے ہیں عشق اور محبت اور غلامی کے تقاضے سے پڑھو تو میرے محمد خود نام لیتے ہیں وہ دینہ روزہ محشر دا مقام ہو سی کہ ایک شخص کو سرگار رسین فلاں بن فلاں ادھر آو وہ دوڑ دوائے و ایسی حضور دی بار کا جرس کسی یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا سرگار نے فرمایا تو جس محبت دنال درود پڑھتا ہمیں میں کوئی فرشتے تیرے نا دے نال پوچھے لیں عمل عمل عملا ہمیں یہ دیکھانا پڑے گا کہ صرف اور صرف چار دیواری کے اندر کمرے کے اندر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہمارا ایمان ہے حاضر و ناظر یعنی اللہ دی دیکھتا ہے اس کا نبی بھی دیکھتا ہے سرگار نے فرمایا میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ایک روحی کا دانہ ایک ہتیلی میں رکھ دو اور پوری دنیا ایسے سرگار نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں اور رب نے مجھے عزل سرے کر قیامت تک ہر وہ چیز دکھا دی ہے ساکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھ کے بھیجنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عبدس کو ساکو وسیلہ اور حاجت رب آپ کو پڑھانا چاہیے ورنہ ہمیں یہ ٹکر نصیب ہوتا ہے تو نام محمد کا صدقہ اگر ہمیں یہ وسائل حصیب ہوتے ہیں تو یہ نام محمد کا صدقہ ہے یعنی سرکار دو عالم دور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدس اس جہاں پر نہ آتی تو رب تعالیٰ اپنی ربوبیت کو زہر نہ کرتا کیسا ہی چیز کو سمجھا نہیں یعنی سرکار ایسے ایسا تو مقام ہے نا کہ نبی کریم سرکار دو عالم دور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ نے روح پھوکی اور میں نے آسمانوں پر دیکھا آسمان کے سطولوں پر لکھا ہوا تا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول خیر مافی تو نہ مانگی اپنی سزا کی جو غلطی ہوئی مافی مانگتے رہے یہ ذہن میں پھر خیال نہ آیا آخر میں خیال آیا کہ اس نام محمد کو دیکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے تو جب نام محمد کا تذکرہ کیا رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس نام محمد کے ساتھ کا مافی اطا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے مافی اطا کی اور رب نے پوچھا کہ اے آدم تو نے اس نام محمد کو پہچانا کیا جب میں نے تجھے پیدا کیا یا اللہ جب تُو نے مجھ میں روپوں کی اور مجھے پیدا کیا تو جب سب سے پہلے میں آنے عرش کے ساتھ انہوں پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی محمد ایسی ہستی تو ہیں جس کا نام تُو نے اپنے نام سے جدا تک نہیں کی ایسا کوئی چیزیں اتقاضیں سمجھنڈی ضرور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مرشو یہ تو نبی کریم سرکار دوالہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دیتا کہ وہاں کھان کھانٹا چُبے تمہیں نہیں پتا نبی کو پتا ہے ذرا غور کرنا تمہیں نہیں پتا نبی کو پتا تو جب یہ عقیدہ لے پھرتے ہو تو نبی کو حاجت رواہ بناو اس کو مشکل کشاہ بناو وہی حاجت رواہ ہے وہی مشکل کشاہ ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم کیا کہا ہے مجزستس کا موسیٰ علیہ قومی فقاللہ در بیاساق الحجر کس کا مقصد کا ہے کہ وہ قوم اکٹھی موسیٰ علیہ السلام کے در پر ہوئی کہ تُو آکھ دینے والا مالک تو وہ ہے عطا خداوندی جسے ہو تو دیتا وہ ہے بے شک مالک تو خالق تو خالق ایک اینہ کی ذات ہے بے شک سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اس پتھر پر اپنا سامار ہو قوم چل کے جس کے بعد آئی چل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ان کو باتیں بتانی ہیں کہ یا رسلم ہمارے پر یہ پریشانی ہے یا رسلم ہمارے پر یہ تقلیف ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر بھی کہنا ہے تو لیکن پکارنا تب جب اہل عشق بن جاؤ نعرے تغبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حضری یا علیہ وہوہ حضرت مہترم پکاروں بھی تتبنا وہاں دے نا خاجہ غلام حسن کی اس سواگ رحمت اللہ یہ تو غلام در غلام در غلام جٹ سواگ کی بات کر رہا ہوں آپ نے فرمایا اے مرید اگر بھنگو بھس بنجھیں بھنگو تکلیف ہیچ پہنچیں تا فقیر غلام حسن کو یاد چکریں سات قدم درد و چامے درد و ٹرپوں میں سات قدم تا چامے فقیر ترے درد پہنچیں تو حضرت مہترم یہ تو عطا خداوندی ہے حضور کے غلام کی جو عطا ہے وہی تو بقا ہے بے شک غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے قبول اور مقام ہے حیات غلامی رسول میں موت بھی بقا ہے حیات ہے کیونکہ جیرا نبید حش کشمر کے ویندے وہ کبھی مردہ نہیں ہو وہ کو کری مردہ نا رب نے فرما ہے تو مردہ کہتا ہے تو جتنا کہتا رہے یہ بھی یاد رکھنا جو پسندیدہ اور رب کا اس کے مخالف بھی دھیر ہوتا ہے میرے کریم آقا سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے لیکن منافقین موجود ہیں جہد و نشارہ موجود ہیں کفار موجود ہیں مشرقین موجود ہیں سب پر حاوی چاہتے تو ایک نور کی جھلک میں پوری روح زمین پر کائنات پر ہر چیز ذرہ ذرہ پڑ رہا اللہ الہ اللہ محمد رحمت لیکن ایسا نہیں اللہ تعالی نے آپ کا مرتبہ آپ کی شان و شوقت آپ کی شفاعت دگھانی تھی روز ہے محشر باب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کی آدم سے لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبروں کو پھیج دیا رب نے قرآن میں کیا بتایا کتنے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر تھے اس کے سرگار نے کیا حبیب نے کیا فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر تھے ہیں گزر چکے قرآن کتنا رسائے دعا بارہ پندرہ سولہ بھی لیکن اور کہاں تھے وہ وہ جو آئے وہ کس لیے آئے کس مقام کے لیے آئے کس جگہ کے لیے آئے پھر تم اپنے محمد کا نام سوچنا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہمارے نبی خاتم النبیین بور لگ گئے اب دیکھنا آخر نبی بھی ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں بات بھی ہیں لیکن مقام سمجھ لو اپنے نام محمد کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں آپ کی وجہ سے ہم نے رب کو پہچانا کس کو پہچانا اس وحد اللہ شریک کو پہچانا اگر نام محمد نہ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ظاہر نہ ہوتی تو کوئی بھی یہاں نہ جانتا کہ رب کی ربوبیت کیا حضور کی آنے سے سب نے پہچانا کہ رب ہے اور جب آپ کا فرمان ہوا قرآن آیا تو ہر منظر بتاتا ہے کہ قدرت ہے خدا ہے لیکن جندے تو پردہ لگ ختم اللہ والا قلوب ابو جہل جو کہا بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے سرکار نے برمایا ابو جہل ابھی بھی وقت ہے آجاؤ ابھی راستہ ہے لیکن جائلوں کا باپ تھا رب کی طرف سے ہدایہ نہیں تھی اور رب نے کہہ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں چاہے جتنی تبلیغ کر لی جائے ودوہا واللیل سے بڑی تبلیغ کوئی کر نہیں سکتا ودوہا واللیل سے خوبصورت ہستی کائنات میں ہو نہیں سکتی تو ابو جہل سامنے کڑا ہے پہچانتا نہیں ہے بے شک بے شک پہچانتا نہیں ہے کیوں نے شکر رہنا اس لی وجہ اس لی وجہ یہ ختم اللہ اور اللہ قلوب رب نے فرمایا جس پر میں مہر کر دوں جس کے اکھیو پر پٹی کر دوں نہ وہ سچی بات بول سکتا ہے نہ وہ سچی بات سن سکتا ہے بے شک بے شک قرآن کو پڑھتے جاؤ ہر چیز سماتا بے شک بے شک نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے ومار صلی اللہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سبحان اللہ تم اس امت میں بیٹھے ہو جس امت پر انبیاء کرام علیہ السلام نے رشت کیا کہ کاش ہم اس نبی کی امت میں ہوئے بے شک سبحان اللہ ہمیں کس طرح کی عمل کرنے چاہیے جب سب سے پہلے پہنچنے کی خواہش جنت کی ہے تو پھر عمل کیسے کرنے چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام خواہش رکھتے تھے اور انبیاء کوئی بستی میں آیا کوئی کوچے میں آیا کوئی سٹی میں آیا کوئی کنٹری میں آیا کوئی کسی محلے میں آیا حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کئی ہزار انبیاء آئے ان کو شہید کر دیا گیا یہ ہکلک چوی ہزار کموش پیغمبران دی ہسٹری لیکن تمہارے ہمارے نبی ان کا مقام کیا تھا قل یا یحنیٰ سوئنی رسول اللہ علیکم جمعیہ سبحان اللہ تم فرما دو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں نہیں فرمایا نہ بستی ہے نہ شہرے نہ ماللہ ہے بلکہ بمار سلکا اللہ رحمت اللہ لالہ سبحان اللہ صرف اے عالم نہیں جنج میں بندے بھیجے صرف اے عالم نہیں جنج میں نبی بھیجے اے محمد پورا عالم ہم پوری کائنات کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتی گیا پہچانتا ہے تیری ذات پر دو سلام پڑھتا نعرے تغبیر نعرے رسالت نعرے خلافات نعرے حیدری نعرے حیدری آستان علیہ پیر سماغ شریف سبحان اللہ صرف سرکار بندیاں وصنی بڑھ کے آئے کوئی کوئی امت کے لیے کھڑیاں ہوں گے سرکار کے بعد تو جنور بھی چل کے آتے تھے میرے امنام محمد کے باس جانور جل کے آتے تھے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک اوٹ آ گیا سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مریجوان موجود ہیں سمجھ لو یار ہم تو جانور جانور سبزل ہیں اللہ تعالیٰ عنہ میں بندہ بنایا ہے تو بندہ نبی کی بارگاہ سے ارتجاہ نہ کرے اور ایک جانور جا کے ارتجاہ کرے تو سمجھ تو جانا چاہے نبی کریم سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچیری لگی ہے صحابہ کرام علیہ مریجوان موجود ہیں بیٹھن ایک اٹھا آ گئے اور سرکار نبی بلبلائے تو صحابہ کرام علیہ مریجوان نے ارسکت دی یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آ دے سرکار نے فرمایا اپنے مالک دی شکیت کریں دے کہ میں جس ٹیم جوان ہم میرے دیں مالے سٹیندہ ہائی کم گھندا ہی میں بڑھا تھی کہ میں وہ زبا کریں یعنی اس کی فائش زبا ہونے کی نہیں ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم میں زبا ہونے نہیں چاہتا اور میں نے اس کی خدمت کی اب جب میں بڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے زبا کرتا ہے سرکار کے باسی دن تک وہ اس کا مالک بھی پہنچ گئے سرکار نے فرمایا تو اسے زبا کرنا چاہتا ہے جوانی سے کام لیا ہے اور بڑاپے میں زبا کرنا چاہتا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم تو لے جا کر بھی سجزبہ کرے گا بتا یہ کتنے کا ہے حضور نے سو درم میں وہ خرید لیا حضور نے وہ سو درم میں خرید لیا خرید لیا سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتر سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جا تجھے اللہ کے لئے ازاد کی اب وہ فریاد لے کیا تھا زبا بھی ہو جاتا لیکن نبی کی بارگاہ میں آجاتا تو اس کی بخشش نہیں تھی سمجھ لو امت کہ نبی کی بارگاہ میں گیا تو جانور بھی بخشا گیا تو سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اٹھ جا تجھے اللہ کے لئے ازاد کیا تو جرہ گیا ونجن لگے نا تو اپ بل بلائے سرکار نے فرمایا آمین وطاک ہے سرکار نے فرمایا آمین وطاک ہے سرکار نے فرمایا آمین اور صاحب اکرام نے عرض کی دی یارس علیہ وسلم اللہ دلہ رسول بہتر جان دیں کیا حق ہے آپ نے ترے دفعہ میں آپ نے فرمایا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے میری جان کو جان بخشی عطا فرمایا اور دوسری بار فرمایا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو روز محشر کی گرمی سے بجائے جس طرح سے آپ نے آج مجھے اس نیک کی غیبت سے بجائے اور یا رسول اللہ تیسری مرتب فرمایا سرکار نے فرمایا اس نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کی حفاظت فرمایا جیسے آپ نے میرے خون کو ڑھلت رہا سبحان اللہ تو یہ عرضیں گزارشیں کون لے کے آرہا یہ جانور ہے اور ہم جب ایمان سے بیانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق محبت اور عاشق رسول بن کے تم جب بیان کرو تو بے شک وہ نبی پہچانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اگر تم ویسے ہی ٹیم کڑ لو وعدہ نئی میں چھ ٹیم کڑ لو میاں جلو عشق تو بڑی جور کی بات محبت کے تقاضے تو کچھ اور ہے لیکن ایمیں پڑھ گئنو تائیں سرکار فرمینن تو رنان اللہ پوچھا ہے ایسے پڑھ لیا کرو پھر بھی وہ تمہارا درود میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا جائے بے شک حضرات مہدرم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم انی ارسلتو لیل خلقی خافتن سرکار نے فرمائے میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھی کوئی آکے یارے سرکار نے فرمائے کوئی آئی حلی نسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ بندہ آگ سلدگی آر سرکار نے فرمائے میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں یعنی اس کو مخاطب کیا گیا جو انسان تھا بے شک قرآن پاکست میں سے تو پھر اپنے مرضی کے ترجمے نکال لیتے ہیں تو کہیں گے تو یار یہ تو سرکار اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تم سب کی طرف رسول اللہ کا رسول ہوں سب کا مقصد یہ ہے تو سرکار نے مخاطب بندوں گو دیا کہ جتنی امت ہے جتنی لوگ ہیں جتنی انسانیت ہے میں تم سب کی طرف رسول اللہ کا رسول ہوں تو سرکار نے فرما دیا کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں بلکہ میں تمام مخلوقات کی طرف رسول اللہ کا رسول ہوں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے خلافہ نعرے حیدری ہستانہ آلیہ پیر سواد شریف زندہ باز حضرات مہدرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو جیسے محرمات قاہم کہتے ہیں حسین سے محبت کرو لیکن محبت کرنے کا حسین سے تقاضہ بھی یہی ہے کہ اپنی عبادات اپنے عمل کو درست کرو پھر محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ تم اپنے عمل درست کرو پھر حمزان شیف کا مہینہ آئے اس میں بہترین تقاضہ آئے کہ تم اپنے فرائض ادا کرو تو یہ تو حسنی حسینی بن گیا یہ بھی محمدی بن گیا لیکن جو کچھ بھی ادا نہ کرے تو پھر وہ خود کو میں بارہ کہتا ہوں کسی کی تظلیل نہیں کسی مسئلہ کی تظلیل نہیں کسی بھی کوئی ہٹ نہیں چاہے وہ کسی بھی مسئلہ پر ستا لگ رکھتا ہو اگر وہ حسن حسین سے محبت کرتا ہے تو فرائض و واجبات کو نہ چھوڑے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اہل سنت خود کو کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں تو پھر وہ نبی کی ذات سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنی فرائض و واجبات اعرام نہ کریں دیکھو سب سے پہلا سوال نماز کا ہے اس میں خوش ہے اور ہم مسجدیں سب سے زیادہ حافظ سب سے زیادہ زکاة سب سے زیادہ حج و عمرہ سب سے زیادہ لیکن ایمانداری میں ایک سو سٹھ پہ نماز حسوس یہ کوئی شک نہیں ہے سروے ہے میں نہیں کہہ رہا جو سروے ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے جس کی زکاة سب سے زیادہ جاتی ہے دنیا نمبر پر پہلے پر حافظ جاتے ہیں دنیا میں پہلے نمبر پر اس کے کاری بنتے ہیں پہلے نمبر پر یہاں پر صدقات اور خیرات ہوتے ہیں پہلے نمبر پر یہاں پر ملاد ہوتے ہیں دنیا میں پہلے نمبر پر اور دنیا میں سب سے زیادہ حج و عمرہ یہاں سے جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے پوری دنیا میں دو سو آٹھ ملکوں میں ایک ملک جو پہلے مقام پر کھڑا ہے اب دیکھ لو ایمانداری کے حساب سے جب سرچ کی ایمانداری کے حساب سے کہ پبلک لی جیسے ہم تم رہتے ہیں معاشرے میں تو پبلک کا سوچ و بچار کیا ہے وہ ایک دوسرے سے کتنے ایمانداری سے کام کرتے ہیں چاہے وہ تینی معاملات ہو دنیا بھی معاملات یعنی ان میں اس معاشرے میں ایمانداری کی ریشو کیا ہے تو یقین مانیں گے احسان خطا ہو گئے اور مجھے رات کو خدای قسم جب یہ سروے میں نے پڑھا اس درات میں رویا کہ یا اللہ تو ہم پر راضی ہو جا اس کا مطلب ہے یا اللہ تو ہم پر راضی نہیں تو ہم پر راضی ہو جا یعنی انہوں نے سروے کیا دوزرٹھارہ کی ریپورٹ آئی کہ ہم ایمانداری میں پبلکلی ایک سو ساٹھویں نمبر پر ہیں لیکن سب سے زیادہ زکاة بھی ہماری سب سے زیادہ قرآن بھی ہماری سب سے زیادہ درود و سلام بھی ہمارے لیکن ہم اپنے عامال سے ایمانداری کا مقصد کیا ہے جب ہم اپنے خدا سے وفا نہیں کر سکتے جب ہم اپنے خدا سے اس کے نبی سے وفا نہیں کریں گے تو کوئی بھی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے وفا کرتا ہوں میں اس سے وفا کروں جب تک ہم اللہ اس کے رسول سے وفا نہیں کریں گے تب تک ہم فلا نہیں پاسکتے کامیابی نہیں پاسکتے اور وہ ہمارے فرز و واجبات میں ہیں میں ہم بارہ آگئے تو جب تک عبادت اپنے اندر رکھو گے تو وہ عبادت تمہاری نسلوں تک جائے گی اگر عبادت سے دور رہو گے اگر آج نماز نہیں آئے گی قرآن نہیں آئے گا تو یاد رکھنو خاندانوں کے خاندانوں میں بھی ایک حافظ نظر نہیں آئے گا لیکن نبی کریسے تم حافظ مانگتے ہیں بامل مانگتے ہیں سرکار نے سرکار دے زعبہ حافظ ہیں لیکن نبی دی ذات دوتے بلاوے دوتے دوڑ کے ویندے ہیں حافظ تھے لیکن آج حیل حریل الصلاح ہو یا حیل الولا ہو حیل الصلاح بھی رب کے محبوب اور رب کے محبوب کا بولاوہ ہے اور حیل الولا بھی رب کے محبوب جب تک امت محمدیہ اس آزان کو طیب اردگان نے کیا کہا یورپ کے اندر ہے وہ دنیا داری کے حوالے سے زہری دنیا دار نظر آتا ہے سنو اس نے کیا کہا اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد رکھو ہماری جہود و نصارہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یادو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتا یہ مور لگئی اور پھر کیا کہا کہ سن لو میری قوم والو جب تک تمہاری امت میں تمہارے معاشرے میں ہمارے ملک میں یہ آزانیں گوٹی رہیں گی یہی ہمارا ہتھیا ہے سبحان اللہ نعرے تجویر نعرے رتالہ نعرے خلافہ نعرے حیدری اسطانہ آلیہ پیر سماغ شریف زدہ باد ہم پورے دن نبی کی سستمسن سے ذات اقدس سے ملاد ہر گھر میں ہوتا ہے جو ملاد کرتا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہر چیز سوچنے کی بات تو ہے لیکن یہ کیسی محبت ہے یہ کیسا عشق ہے کہ تم نبی کی ذات کے گن گاؤ اور اس کے خدا کو سجدہ نہ کرتا یہ کیسا ممکن ہے کہ تم کہو کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے خدا کو سجدہ نہ کرتا حسین نے تو سجدہ سجدہ کی حالت میں گردن کٹوائی نا لیکن نماز کی وجہ سے اگر حسین کھڑا رہتا تو وہ کوفی لیوفی ہے کہ بھی نہ وجہ تھی وجہ تھی قضاء نماز اگر نماز حسین کی قضاء ہوتی تو بتاؤ امت میں ادا کون کا اسی وجہ سے کہ آپ کے گردن کو شہید کر دیا گیا کہ آپ نے نماز نہ توڑی اور آپ کو شہید کر دیا گیا کہ امت کو کیا سکھا گیا نماز حسین تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی اختلاف نہیں کوئی مسلک کا اختلاف نہیں کوئی مذہبی کوئی اختلاف نہیں صرف یہ ہے کہ جو جہاں پر بھی ہے نماز پڑھو قرآن پڑھو سبحان اللہ اس کے نبی پر درود و سلام پڑھو حسین کے گنگاہ کوئی حسن کے گنگاہ کوئی کش سے عشق کرے کوئی علی سے محبت کرے کوئی ببکر سے محبت کرے کوئی عثمان سے کوئی عمر سے محبت کرے ہر کسی کا اپنا راہ ہے سرکار نے فرمایا میرے اس تمام صحابی جو جس کے راستے پر چل گیا وہ فلا پا گیا یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی بندہ کیونکہ سرکار نے فرمایا میرے جس صحابی کے پیچھے کوئی چلا گیا فولو کر کے چلا گیا وہ فلا پا گیا وہ خلطی پر نہیں ہو گیا کیونکہ اس کی تربیت مہنام محمد کی آج اگر تصدیق چاہتے ہو صدیق اکبر کی آگر تصدیق چاہتے ہو عمر کی آج اگر تصدیق چاہتے ہو عثمان کی آگر تصدیق آج معاشرے میں چاہتے ہو اعلی کی تو یاد رکھنا اپنے ایمان کو جلولنا کیونکہ ان کی تربیت سرکار نے کیا اگر وہ سعینا تھے تو پھر کون سعینا تھے ہم امت میں اپنے کس کو بتائیں گے کہ اگر وہ سعینا تھے تو کون تھے اگر تلہ سعینا تھا تو کون تھا اگر زبیر سعینا تھا تو کون تھا اشرا مبشرہ سعینا تھے تو کون تھے پھر وہ لوگ تو ہمارے ہیروز ہیں اگر وہ ٹھیک نہ تھے تو پھر کون تھا اگر امت ان کو لگا کر اور پھڑ بیٹھے گی تو ہم مسلمان ہو کے بتاقاضہ مسلمان کوئی فرقہ کوئی جماعت نہیں بتاقاضہ مسلمان ہم سب کیا کہیں گے ابوبکر جو نبی کے ساتھ رہتا تھا غلط تھا کیا عمر جو نبی کے ساتھ رہتا تھا غلط تھا جو عثمان علی کے حضور کا داماد تھا وہ غلط تھا تو ہم بھٹک نہیں سکتے تاریخ کے جھروں کو میں نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کے ہم پڑھیں گے اور چلیں گے بلکہ نبی کے فرمان کو دیکھ کے چلیں گے ہمیں نہیں چاہیے تاریخ کے وہ جھروں کے جس میں ہر چیز آیا نہیں ہے جس میں حضور کے گھرانے ہو اور حضور کے حضور صاحب ہو اور اس میں اختلاف ہو وہ امت کبھی امت بن نہیں سکتی جب تک نبی کے گھرانوں کے اختلاف اٹھا کے اس میں ایک دوسرے میں اتصادی جو ہم اہنگی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرے تو وہ امتی سچا عاشق ہو نہیں سکتا نہ وہ حسنی ہو سکتا ہے نہ وہ عزینی ہو سکتا ہے وہ نہ محمدی ہو سکتا ہے اتحاد ضروری ہے ممبر پر کوئی مولوی بیٹھے کوئی ذاکر بیٹھے کوئی کیسا پیر بیٹھے کوئی فقیر بیٹھے یاد رکھو حق کی بات کرو اپنے مسلک کی بات نہ کرو حق کی بات مسلک مسلک سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائل رہے تو کون سب مسلمان ہوئے آپ پھر بٹ گئے تو صرف انتشار سے میں نے کہا نا کوئی ابو بکر کو پکڑے تو تبرہ علی کو نہ کرے کوئی علی کو پکڑے تو تبرہ ابو بکر پر نہ کرے کیونکہ یہ تمام فرمان یہ تمام تربیہ یہ تمام مصبت میرے نبی سے ملتی ہیں سمجھ جاؤ خود کو سنبھالو خود کی نماز بہتر کرو خود کی قرآن بہتر کرو جن کو خدا کا قرآن تصدیق کر دے اس کی نفیق کبھی مت کرو فرنہ یاد رکھو آدم میں دنیا دار دیگا کنا ولا صدہ میرا یارے میرا دوستیں فرنگالیں جگری یارے میں ولا نہ سکتا تو خدا کی بات کیوں پیچھے ڈالتے جب دنیا دارے کی بات میں کسی کے سام باؤنڈ ہو جاتے ہو اور کہتے ہو یار میرا فرنہ ملک خان پیر شاہ سے میں باؤنڈ آجی میں مجبور ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تو جب ان کی بات مان کر ان کی باؤنڈ ہو کر تم دنیا کے احکام مان سکتے ہو تو پھر رب کے اور رب کے معبوب کے باؤنڈ ہو کے بعد کیوں نہیں مان ہمارا کوئی بھی نہیں ہے سوئے خدا کے خدا کے رسول کی وہ شفاتیں بات کی باتیں ہیں وہ جو نمتیں ہیں وہ بات کی باتیں ہیں ہر انسان نے اپنا عمل اپنا طریق سرکار کا فرمان ہے نہ عمل اولاد اور صدقہ جاریہ نہ ہم اپنا عمل درست کرتے ہیں نہ ہم اپنے اولاد کی تربیہ صحیح کرتے ہیں اور نہ ہم صدقہ جاریہ کرتے ہیں لیکن سرکار نے فرمایا ہر چیز منکتہ ہو جائے کہ یہ چیزیں پروفیکٹ رکھنا یہ چیزیں تمہیں فائدہ دیتی رہیں اور امت محمدیہ میں بخشش کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے نا کہ اگر انسان کہتے ہیں کہ وہ انسان بھوراتا ہے لیکن اس کی اولاد اگر نیک سالے تھی اور وہ قرآن پڑھتی رہی تو سرکار کی امت میں ایک بخشش کا بہانہ یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد نیک سالے ہو وہ پیچھے پڑھتی رہے تو رب فرماتا ہے میں اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہوں میں اس کے درجات بھی پلند کر دیں سبحان اللہ حضرت مہدرہ سبحان اللہ عشق اور نبی سے اس طرح جس طرح جس طرح عثمان نے کیا حضرت رابیہ بن قاب نے کیا ٹھیک ہے نابو بکر عمر عثمان و عیلی نے کیا تمام اشرا مبشرا نے کیا ان طرح سے محبت کرو حضرت قطادہ یاد رکھو ہم کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاست کیسے مانگیں حضرت قطادہ دیجسٹم آکھ لکھ لیے تو حکیم تو نہیں بھجا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا وہ سرکار دوالہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا جان کے گیا تھا کیونکہ صحابہ کا یہ نظریہ ایمان ہے اور ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے صحابہ کو خولو کرنا ہے تو صحابہ اکرام تو دوڑ کے جاتے تھے حضرت ماز کا بازو لٹکتا ہوا بدر کے مقام میں گیا تو وہ جا کے حقین کے خیمے میں نہیں بیٹھا بلکہ دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں کہ سرکار یہ بازو کٹ گیا سرکار نے کہا گا دو اللہ پہ دن لگئی حضرت عثمان غنی کے جو دور تھا تب تک آپ زندہ رہے وہ بازو کام کرتا رہا وہ مقصد کیا تھا صحابہ اکرام علیہ مدربان کا یقیدہ یہ ایمان تھا کہ سرکار دوال نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس حاجت رواہ ہے مشکل گوشاہ ہے اور ہمارا ایمان ہے جس طرح ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کو حاجت رواہ اور مشکل گوشاہ مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ روزہ معشر بھی سرکار ہماری سے شفات فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف دو بر فرمایا سرکار نے فرمایا ربیہ جو مانگتا ہے مانگ ربیہ نے عرض کی یارسلم کچھ نہیں چاہیے یارسلم نہ دولت چاہیے نہ مال چاہیے نہ ذر چاہیے سرکار جس طرح ہمیں آپ کی خدمت میں ہوں روزہ معشر بھی مجھے اپنا ساتھی اپنا دی سبحان اللہ یہ ان کی شکتہ یہ ان کی محبت تو یہ ذریعہ یہ طریق شکھائے آئے حضور بکر صدیق وہ یار غار کی رات پوری امت پر بھاری ہے جب غارے سور میں سرکار تھے اور ساتھ صدیق اکبر تھے سبحان اللہ حضرت محترم عشق کی باتوں پر آوگے تو یہی تو تمہیں عشق سکھاتے ہیں یہی تو تمہیں تمہیں نبی کی محبت سکھاتے ہیں اگر ان کو دیکھو ان کے بغیر ہمیں نبی کی محبت نظر ہی نہیں آ رہی اب بکر نے سکھائی محبت عشق عمر نے سکھایا محبت عشق عمر نے سکھایا محبت عشق عثمان نے سکھایا محبت عشق اور اہلی نے سکھایا محبت عشق اور ہمیں دس ہزار صحابی جو جنت البقی میں دفن ہے سکھایا عشق بے شک سبحان اللہ یاد رکھو میں اتبار آنا کبھی معجنہ مت کیا کرو ہمیں ہمیں شکایا جو نبی کا گھر ہوگا جو گھر ہوگا وہ ہزار صحابی تھے جو باہر کے بھی تھے اور نبی کا گھر تھا نبی کا پردہ بھی تھا اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں لیکن اس پر کسی مقام کو کسی ہستی کو تبرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے اختلاف نہیں رکھنا امت میں یہی تو اتحاد ہے اگر یہ اتحاد پھوٹ گیا تو پھر یاد رکھنا ہمیں لیبیا ہمیں شام اور ہمیں عراق اور ہمیں کشمیر بنتے ایک لازہ نہیں ہمیں نہیں بننا ہمیں اتحاد نہیں توڑنا کسی مسئلک سے ہم اکٹھے رہیں گے صرف ہم نماز پڑھیں گے ہم قرآن پڑھیں ہم اتحاد رکھیں گے ہم ہاتھ میں ہاتھ جال کے چلیں گے لیکن کسی کو ایسے جو حضور کے ہیروز ہوں کسی کو تبرہ نہیں کریں گے یہ عشق محمد ہے بے شک بے شک یہ عشق محمد ہے کیونکہ جو نبی کریم کی تعریف کرتا ہے اور جو نبی کے ساتھی کی تعریف کرتا ہے سمجھ لو نبی کی تعریف تاریف بے شک جب اس کے ساتھی کی تعریف کروگے تو بتایا جائے گا کس کو تربیت کی سگی نام محمد آئے سبحان اللہ نبی کریم سرکار دعال نور مجسم صلی اللہ میں آخری گال پہ اکرین نمیہ کبھی گال مکینہ کہ نبی کریم صلی اللہ جسٹم غار سور گئے مطلب جسٹم حضور حجرت فرمائی اور حضور بکر شدیق رضی اللہ آپ نال ہیں غار سور نے بھی جسٹم گئے اور غار سور نے بھی تمام جگہ بند کی تھی میں تا الحمدلللہ اللہ تعالی نے لکھائے میں جگہ رٹھی دو تین تین دفعہ رٹھی ارے سور دو مقام بونجا سو خود دے ہوتے اس جگہ پہ وہ بند تھی تبہ جگہ آگے جالا بنا لیا تھا اس نے اور حضور صلی اللہ گود میں لیٹ گئے ہیں اور تمام چیزوں کو بند کر دیا تمام سروخ سراخوں کو بند کر دیا وہ بکر شدیق نے ایک جگہ پر اپنے ایڈی رکھ گئے اور جب ایڈی رکھی اور بیٹھے اور حضور آرام فرما ہے نید ہیں سکونس ایک سامب وہاں پر موجود تھا وہ سامب وہاں سے نکلا وہاں سے نکلا وہاں سے نکلا ان راستے نہ ملے ایک جگہ نرم جگہ ملی وہاں پہ اس نے ڈس لی وہ بکر صدیق گیڑی تھی وہ بڑھ رہی تھی دس صاحب پھر دس صاحب وہ معلوم ہو گیا سامب آپ نے ذرہ دبا دی آپ نے فرمایا حضور کا خلل نہ پڑ حضور کی نید میں خلل نہ پڑے تقلیب نہ پڑے لیکن آجوں کے درد تھا وہ سرات کرتا گیا آپ کی آنکھ سیاستو گیڑا سرکار کے چیرے پر سرکار اٹھ کر بڑھ گئی سرکار فرمہ بکر کیا ہوا سرکار سامب نے ڈس لی سرکار نے فرماید جیسی اللہ بے دہن لگایا ایک سیکنڈ کے اندر وہ تمام زہربانی کا گیا یاد رکھو ایک وہ سامب آیا کیوں تھا وہ سامب آیا کیوں تھا ایک کہ وہ نام محمد سے ملنے آئے تھا سبحان اللہ اور دوسرا اور دوسرا یہ عشق کی کہانی تھی عمت تک رب نے پہنچانے تھی عشق کی کہانی تھی غرِ سور کی رات ہے یہ عشق کی کہانی تھی اور وہ رات یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے یا صدیق اکبر جانتا ہے اور وہ سفر جو ہجرت مکہ سے مدینہ کی وہ سفر بھی خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا صدیق اکبر جانتا ہے تو حضرت مہترم عشق کرو صدیق اکبر دیتا اور ہم اخری جان کرنا چاہتا کہ اجڑی حضرت عبد الرحمن فرمینن کہ ہمیں عشق اس طرح سے ہونا چاہیے امت محمدیہ یاد رکھنا ہمیں عشق اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح حضرت عبد الرحمن فرمینن کہ حضرت ابن عمر صحابی رسول ہیں حضرت ابن عمر در پیر زخمی تھیا رویت بڑھویں دیئے یار فلان اے چپڑ فلان دم چکر یا کہیں کوئی یاد چکر ایک صحابی بیٹین یارت نے کہیں کوئی یاد چکر کہیں ہستی کوئی یاد چکر جس سے محبت اس کوئی یاد چکر خدا شفاہ چلے سیئے صحابہ کی موجود ہیں صحابہ کا فرمان ہے تو ابن عمر جو صحابی ہیں آپ نے فرمایا فقالا یا محمد فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وقت حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اس کا زخم ایک دن کے اندر ٹھیک ہو یعنی عشق اس طرح سے کرو کہ زخم میں چلے جائیں درد بھی چلے مجھے لازمی یاد رکھو کہ یہ رستہ جو ہے نا یہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں پہلے درد دیتے ہیں پھر اس کی دعویٰ دیتے ہیں تو یہ مقام پانے کے لئے ازمیش بھی لینی پڑے گی درد بھی لینا پڑے گا پھر تمہیں نبی قدر ملے گا اگر نے سوکھا ملونی یادہ قدر کرو کوئی قدر نہیں کرتا اگر ہر چیز یاد رکھو خدا تالہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر جب ہم خدا کو مانتے ہیں خدا کے رسول کو مانتے ہیں خاتم النبیجین کو مانتے ہیں حضور کی آل کو مانتے ہیں اس کے اصحاب کو مانتے ہیں طبع طبعین کو مانتے ہیں آئیمہ کو مانتے ہیں اولیاء کو مانتے ہیں قیمت تک جو اللہ کا پرگزیدہ انسان ہوگا اس کو مانتے ہیں تو پھر در کسی کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدہ پڑھندہ حسن نے مانا فانی جہاں ہے کہنے اور آنا سمجھ اسے واقع دعوانان الحمدللہ